مرکزی ودر داخلہ امیر شاہ نے کہا ہے کہ مرکز احتجاجی کسانوں کی تشویش اور مطالبات کو سنے گا انہوں نے خواہش کی کہ کسان شمالی دہلی میں احتجاج کے لیے ایل آٹ کردہ مقام پر منتقل ہو جائیں امیر شاہ کے حوالے سے ایک قبر اصان ادارہ نے کہا کہ حکومت ہند باتچیت کے لیے تیار ہیں وزیر زیرات نے انہیں تین ڈسمبر کو باتچیت کی دعوت دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے تمام مسائل اور مطالبات پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں مرکز کے نئے ذریعی خوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں کسان سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان سنگو اور ٹکری بارڈر پر پائنٹس پر جمع رہے ہیں نیپور امن مزائروں کے لیے شمالی دہلی کے ایک میدان کی پیشکش کی گئی ہے اور اگر کسانونین چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار جلد بات کرے تین تاریخ کے پہلے ان سے بات کرے تو میرا آپ سبھی کو یہ آسواسن ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اس میں سیپٹ ہو جاتے ہیں ایک سٹرکچر جگہ پہ اپنے آندولن کو سیپٹ کرتے ہیں اور وہاں پر آپ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتے ہیں دوسرے ہی دن بھارت سرکار آپ کے ساتھ آپ کی سمسیاں اور مانگو کے لیے باتشیت کرنے کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے اندر مہدی نے کرونا وائرس ویکسن تیار کرنے کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ہیدر آباد، احمد آباد اور پونے کا دورہ کیا دفتر وزیراعظم نے بتایا کہ دن بھر جاری اس دورے کا مفسد ملک کے شہریوں کو ویکسن دینے کی ہندوستان کی کوشش کے تحت ویکسن کی تیاری، چیلنجز اور روڈ میپ کا بے نفس نفیس جائزہ لینا تھا موڈی نے احمد آباد کے خریب زیڈیز گیڈیلا فارما کمپنی کا دورہ کیا کمپنی کے ریسرس سینٹر میں ویکسن تیار کرنے کا عمل کا جائزہ لیا اس موقع پر وہ پی پی ای کٹ پہنے ہوئے تھے موڈی کو کمپنی کے عہدداروں میں پلائنٹ میں ویکسن کی تیاری کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی اوتا پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے زبردستی دھوکہ دہی اور جالسازی کے ذریعہ مذہب کی تبدیل کے خلاف آڈیننس کو منظوری دے دی ہے جس کے تحت دس سال تک کی جیر اور پانچ سزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یوگی عدیتینات حکومت نے چار دن قبل اس آڈیننس کو منظوری دی تھی تاہم سماجوادی پارٹی نے اس نئے خانون پر نکتہ چینی کی ہے آڈیننس کو گورنر کی منظوری کے بعد سماجوادی پارٹی صدر اکھیلش یادب نے کہا کہ پارٹی اسیملی میں اس کی مخالفت کرے گی دہلی کے لیفٹینن گورنر آنیل بیجل نے قومی دارالحکومت میں کوئیڈ ونیس کے کیسوں میں اضافے کے درمیان دفاتیر میں غیر لازمی خدمات سے تعلق رکھنے والے پچاس فیصد ملازمین کی موجودگی کم کرنے کے لیے حکومت دہلی کی ایک تجویز کو منظوری دے دی ہے وزیر مال کا علاش گہلوت نے بتایا کہ محکوموں کے سربراہان فیصلہ کریں گے کہ کس طرح اس پر ضرورت کے پیش نظر عمل کیا جائے گا مہارشنہ میں شیف سینہ سربراہ ادھر ٹھاگرے کی ذریعہ خیادت مہاویگاز اگاری حکومت کے خلاف افعہوں کا بازار دوبارہ گرم ہو گیا ہے بی جے پی کے دوست میڈیا ہاؤزز کے ذریعہ محیم چلائی جا رہی ہے کہ ادھر حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں مہاویگاز اگاری کے ذریعہ نے یہ بات کہی اور دعویٰ کیا کہ چونگے ہم نے ایک سال مکمیل کے لیا ہے اس لئے بی جے پی کے سلیپرسلز ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو چکے ہیں ذریعہ نے کہا کہ ایم بی اے حکومت کے تجربے کار خائدین کی خاص صلاحیت ہے یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے ان سلیپرسلز کو کیسے نمٹایات جائے اچھی طرح جانتے ہیں جینیو کے سابق طالب علم عمر خالد نے آج دہلی کوٹ کے سامنے یہ شکایت کی کہ ان کے خلاف میڈیا میں گھنوں نے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے شمال مشکل دہلی کے فساد میں ملویس ہونے کے الزامات پر ان کے خلاف سازشی مہم شروع کی گئی ہے مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلوں میں مسلسل فرضی خبریں نشر کیا جا رہے ہیں فساد کے سلسلے میں پولیس کی زمنی چارشیٹ کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں دہشتگر ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے ملزم کو ابھی تک چارشیٹ کی نقل بھی محصول نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی وہ میڈیا ٹرائل میں اپنے آپ کی مدافعت کر سکتے ہیں عمر خالد نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں یہ شکایت درج کی ہے امریکہ میں پہلی مرتبہ فلسطین سے تعلق رکھنے والی مسلم خاتون ریما ڈورین کو وائٹ ہاؤس کی خانون سازی کے امور کی ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق نو منتقب صدر جو بیڈن نے ریما کو وائٹ ہاؤس کی خانون سازی کے امور کی ڈپٹی ڈائریکٹر تینات کیا ہے وہ جنوری دوزار اکیس میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گی ریما ڈورین جو بیڈن کے خانونی امور کی ٹیم میں شامل ہوں گی اور اس عہدے پر فائد ہونے والی پہلی فلسطینی نزاد مسلم خاتون ہے ترکی کے صدر رجیب تیبردگان نے کہا کہ کسی کے بھی عقائد کی توہین کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا ایک ایسی وبا بن گیا ہے جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے تیب اردگان نے مغربی موالک میں اسلام دشمنی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پس منظر میں یہ بات کہی تلہ گناہ کے وزرحالہ کے چندر شکر راؤں نے شہر ہیدر آباد کو تمام مذاہب کے ماننے والوں کا گلدستہ خرار دیا سیاسی مفاد پرستی کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے شہر کے امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کا الزام آہد کیا اور کہا کہ یہ لوگ آج آئیں گے اور کل چلے جائیں گے ہم کو ایک ساتھ جینا اور مننا ہیں لہٰذا کسی اشتیال انگیزی کا شکار نہ ہو اور اتحاد کو برقرار رکھیں شہر کی ترقی بچوں کے مستقبل تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور لائن آرڈر کی برقراری کے لیے ٹی آر ایس کو بھاری اکسیریت سے کامیاب بنائیں چیف نشتر کیسی آر نے الوی سٹیڈیوم میں ٹی آر ایس کے انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ ساٹھ ڈسمبر سے سہلاب متاثرین میں امدادی رقم کی بحالی کی جائے گی ہیدر آباد کو سہلاب کے خطرات سے مستقل ناجات دلانے بجٹ میں ہر سال دس ہزار کو اور روپے مختص کر کے نالوں کی توسی کے ساتھ سیورج نظام کو بہتر بنایا جائے گا مستقبل میں ہیدر آباد کے عوام کو چوبیس گھنٹے پانی سربراہ کیا جائے گا حکومت نے آئندہ ماہ ڈسمبر سے شہر کے عوام کو بیس ہزار لیٹر پانی موف دینے کا فیصلہ کیا ہے ڈیلی کے بعد ہیدر آباد ملک کا دوسرا شہر ہے جہاں موف پانی تقسیم کیا جا رہا ہے چیف نشتر نے کہا کہ ملک کے دوسرے شہروں میں چننائی بینگلور کولکتا اور احمد آباد میں بھی سہلاب آئیں مرکزی حکومت نے ان شہریوں کے لیے مالی امداد دی لیکن ہیدر آباد کے لیے کچھ نہیں دیا ملکز بلدی عظیم تر حیدر آباد کے انتخابات کے لیے انتخابی مہیم کا آج شام چھے بجے اختتام عمل میں آئے گا جیہ چمسی انتخابات میں یکم ڈسمبر منگل کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور چار ڈسمبر جمعے کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اس بار انتخابات بیلٹ پیپر پر ہونے والے ہیں بلدی انتخابات کی مہیم پوری شدت کے ساتھ چلائی گئی اور اس بار انتخابی مہیم کو ٹی آر از با مقابلہ بی جے پی مہیم کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے اس بار پوری طاقت جھوک کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے عالی خائدین بھی دہلی سے مسلسل ہیدر آباد کے دورے کرتے ہوئے مہیم میں حصہ لے رہے ہیں دوسری جانب برسر اختیار تلنگانہ راشتہ سمیتی نے بھی بی جے پی کی مہیم کا شدت کے ساتھ جواب دیا ہے احمد آباد میں ویکسن کی تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد وہ حیدر آباد پہنچے حکیم پیٹ ائر فورس اسٹیشن پر چیف سیکریٹی سومش کمار ڈی جی پی مہندر ریڈی میرچل کلیکٹر شویتہ مہنتی سائبر آباد کمیشنر وی سی سجنہ اور حکیم پیٹ ائر فورس کمانڈن نے ان کا استقبال کیا وہ ائرپورٹ سے بھارت بائیوٹک پہنچے جہاں انہوں نے سائنسدانوں سے ٹیکے کی تیاری اور اس سے متعلق چیلنجز کے بارے میں معلومات حاصل کی وزرعظم نے سائنسدانوں سے بات چیت کی اور ٹیکے کی تیاری ملک کے شہریوں کو دستیابی اور چیلنجز پر معلومات حاصل کی ملک میں کوئیڈ وننیس کے ٹیکے کی تیاری کے اقدامات کے مقصد سے تین شہروں کے دورے کے حصے کے طور پر وہ ہیدر آباد پہنچے تھے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے اشتراک سے بھارت بائیوٹک کمپنی اس ٹیکے کی تیاری کر رہی ہے گریٹر حیدر آباد بلدی انتخابات کی مہیم کے اختتام کا آج آخری دن ہے لیکن گوشتہ ایک ہفتے میں فرقہ پرست طاقتوں نے حیدر آباد پر یلغار کرتے ہوئے رائے دہندوں کو مذہب کی بنیاد پر منخصیم کرنے اور شہر کی پورا منفضہ متاثر کرنے کی کوشش کی ایوان کے شعور کے امتحان کا وقت آ چکا ہے اور آئندہ دو دنوں میں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پورا من حیدر آباد چاہیے یا پھر دوبارہ فسادات اور فرقہ وارانہ کشیدگی حیدر آباد کو امن و امان کے شہر کی حیثیت سے برخلا رکھتے ہوئے گوشتہ سات سالوں میں ٹی آر ایس حکومت نے کئی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا تھا جس کے نتیجے میں بین الخوامی سطح پر حیدر آباد نے تجارت اور رہائش کے لیے بہتر مقام کی حیثیت سے اپنی شناخت بنائی ہیں گریٹر آباد منسپل کارپریشن پر خفضے کے لیے بی جے پی اور اس کی حلیف جماعتوں نے اپنی ساری طاقت جھونگ دی اور وزیراعظم سے لے کر امیر شاہ جے پی نڈا یوگی ادیتینات اور مرکزی وزراء کا تانتہ بن گیا ایوام کے بنیادی مسائل اور ترقی کے بجائے نفرت کے ایجنڈے کا پرچار کرتے ہوئے رائے دہندوں میں الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی گوشتہ ایک ہفتے سے ہیدر آباد کے ایوام یہ سونچنے پر مجبور تھے کہ آیا یہ لوگ سبا یا اسمیلی کی انتخابی مہیم تو نہیں مجالس مقامی کے انتخابات میں سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا بنیادی ضرورتوں کی فراہمی پر مبنی ہونا چاہیے لیکن بی جے پی اور اس کی حلیف جماعتوں نے اپنے خوفیہ ایجنڈے کو ایوام کے روبرو رکھتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن ایوام نے اپنے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفرت کی ایجنڈے کو مسترد کر دیا ایوام پہلے ہی کرونا لاکڈان کے نتیجے میں مختلف مسائل کا شکار ہیں بیگم وازا ڈی ویجن کانگریس امیدوار وی جی پرشتب نے رائدہی سے دو دن قبل کانگریس کو جھٹکا دیتے ہوئے ٹی آر ایس ایمیل سی کے قویتہ سے ملاقات کر کے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی وی جی پرشتب نے کہا کہ کانگریس کے خائد وکرم گوڑ پارٹی امیدواروں کو انتخابی محیم میں تنہا چھوڑ کر اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وی جی پی میں شامل ہو گئے ہمارا کوئی پرسانحال نہیں پارٹی کے کوئی سینئر خائدین اسیملی حلقے گوشہ محل پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی پارٹی امیدواروں کی انتخابی محیم میں حصہ دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لئے وہ ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے کانگریس سے مصطفی ہو کر ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں ملکزی مملکتی وزرداخلہ بی جی پی کے سینئر لیڈر جی کشن ریڈی نے ریمارک کیا ہے کہ جس طرح حلقے اسیملی دو باک کے عوام نے تبدیلی لاتے ہوئے بی جی پی کو زمنی انتخاب میں کامیاب بنایا ہے اسی طرح حیدر آباد کے عوام بھی تبدیلی اور ریاست سے خاندانی حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں انہوں نے گریٹر حیدر آباد منسپل کارپوریشن انتخابات کے سلسلے میں شہر حیدر آباد کے حمایت نگر ایڈکمیٹ گاندھی نگر ڈیویجنس میں روڈ شوز میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی حکمران ٹی آر ایس حکومت کو ووٹ مانگنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس نے انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے چندر شکر راو کی ذریعہ خیادت ریاستی حکومت نے تیلنگانہ کو مخروض ریاست میں تبدیل کر دیا ہے کشن ریڈی نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کی اہلیت رکھنے والوں کو ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے تیلنگانہ راشتہ سمیتی کے کارگزار صدر اور وزیر ولدی نزونس کےٹی رامہ راو نے گریٹر حیدر آباد منسپل کارپوریشن کے انتخابات کے دوران نشتہ لنگیز بیانات دینے والے سیاسی خائدین کو سخت انتباہ دیتے ہوئے آج کہا ہے کہ حکومت شہر میں امن اور فرقہ آرانہ ہم اہنگی کو متاثر کرنے والے کسی بھی لیڈر کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی حیدر آباد میں امن متاثر کرنے نہیں دیں گے کسی بھی جماعت کے خائدین بھی امن کو متاثر کرنے والے بیانات دیتے ہیں تو ان کے خلاف بھی مختمات درش کے جائیں گے چیف نشتہ اتو پردیش یوگی عدیتینات نے کہا کہ ہیدر آباد کو بھاگیا نگر میں تبدیل کرنے کی طاقت صرف بی جے پی میں ہیں پرانے شہر میں آج بی جے پی کی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے یوگی نے کہا کہ ٹی آر ایس اور ایم آئیم شہر کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں شہر میں ایم آئیم کی خیادت میں غیر مجاز خبزے کیے گئے ہیں یوگی عدیتینات نے کہا کہ ترقی میں رکاوٹ نظام کے وارثوں کو سبق سکانے کی ضرورت ہے ہیدر آباد پر ایک قاندان کی حکمرانی کا خواب دیکھ رہے خائدین شہریان کو لوٹنے والی جماعتوں کو قراری شکست سے دوچار کرنا چاہیے اور نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے اتو پردیش میں غریب ایوام کے لیے تیس لاکھ مکانہ تعمیر کیے گئے مگر تلانگانہ میں کسی آر کی حج دھرمی سے اسی سکیم سے استفادہ نہیں کیا گیا ایسا نگر پولیس نے صدر ریاستی بی جے پی بندی سنجا کمار اور اے آئی ایم ایم کے فلور لیڈر اکبر ادی نویسی کے خلاف ایک کیس درش کر لیا ہے ان دونوں پر اشتہ آلنگیز ریمارکس کرنے کا الزام ہے ان دونوں کے خلاف آئی پی سی کے دفعہ پانچ سو پانچ کے تحت کیس درش کر لیا گیا ہے اکبر ادی نویسی نے موینا طور پر حسین ساگر کی آرازی پر غیرمی جاس خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے حکومت سے انٹی آر اور پی وی نرسی ماراؤ کی سمادیوں کو منظم کرنے کا چیلنج کیا تھا اویسی کے اس ریمارکس پر بندی سنجے کمان نے شدید ادی مل کا اظہار کرتے ہوئے موینا طور پر کہا تھا کہ بی جے پی کے کارکن مجلیس کے ہیڈکارٹر زارو سلام کا منہدیم کر دیں گے ان دونوں خائدین کے بیانات سے فرخوارانہ ہم اہنگی میں خلل پڑا جس کے سبب بندی سنجے اور اکبر اویسی کے خلاف کیس درش کر لیا گیا ہے رکنے پارلیمنٹ ہیڈراباد و سدہ مجلس اتیاد المسلمین اسودین اویسی نے حلق اسمبلی کاروان ڈیویجنز کے مجلسی امیدوار سوامی یادو کی تائید میں کئی گھنٹوں تک پیدل دورہ کرتے ہوئے مجلس کو بھاری اکسریت سے کامیاب کرنے کی اپریل کی اویسی کے ہمراہ کوسر موید دن رکنے اسمبلی کاروان مجلسی امیدوار سوامی یادو اور دوسرے کارپوریٹرز بھی موجود تھے اسودین اویسی کا کاروان ڈیویجن میں بلارحاز مذہب و ملہ شاندار استقبال کیا گیا نہ صرف مسلم آبادیوں بلکہ غیر مسلم بستیوں میں بھی اویسی کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا یادو کمیونٹی نے سدہ مجلس کا روایتی انداز میں خیر مقدم کیا انہیں لال رنگ کی پگڑی باندھی گئی اور سیاہ رنگ کی روایتی شال پہنائی گئی انہیں کمیونٹی کی جانب سے بکرا توفے میں پیش کیا گیا سدہ مجلس اتحاد المسلمین اسودین اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی کے پاس ترقی کے نام پر بتانے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے اور مجلس کی ہیدر آباد سے نکل کر مہاراستہ اور بہار میں ترقی کو دیکھتے ہوئے اسے ہیدر آباد میں شکر دینے کے لیے بی جے پی اپنی ساری طاقت ہیدر آباد میں جھوک رہی ہے نفرات کو پھیلاتے ہوئے ایوام میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے ہیدر آباد جو ہیدر کررار کے نام سے موصوم ہیں اسے بھاگیا نگر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کے جتنے مرکزی خائدین اور چیف نشٹرز ہیدر آباد آ رہے ہیں ان کے پاس ایوامی مسائل اور ان کے حلقہ کوئی پرگرام نہیں ہے صرف ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر کے ہیدر آباد میں فرقہ والانہ منافتت پھیلانا چاہتے ہیں ان حالات میں ضروری ہے کہ ہیدر آباد اپنے شہر میں امن اور ترقی کے لیے اور شہر کے نام کی برقراری کے لیے متحدہ طور پر اوٹ دیں اپنے اتحاد کو مضبوط کریں